السلام علیکم جی یہ جو الیکٹرک بائک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ 500 کلومیٹر ایک چارج میں کرے گی لیکن اس طرح کی چیز بنتی کیسے یہ بھی پروٹوٹائپ ہے آپ نے شروع ہو جانا کہ شکل کی ہو جی بنای ہے تو وہ انٹرنیشنل ریول کی بنے گی کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے لیکن یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے اور ہماری کامیاتی کا راز کیا ہے وہ یہ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عظیم صاحب ہم سب لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے عظیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں عظیم صاحب ہے دسو کی ویڈیو نہیں کچھ کر رہے ہو یا واقعے کوئی کام کر رہے ہو تو یہ کی کام ہے جی سامنے آپ میر صاحب یہی وہ چیز ہے جو ہم آپ کو پتا ہمیشہ کہتے ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے سی او سیٹ بوس اور جو ہے چیٹ میں بن جاتے ہیں لیکن کام جیپنیز کرتے ہیں کام چینیز کرتے ہیں کام یورپین اور امریکن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی کارے اپنی بنائی ہوئی گاڑیاں اپنی بنائی ہوئی سائیکلیں نہیں چلاتے اور نہ بناتے دعوے کریں گے سٹیو جو بلگیرز تکنالوجی سیٹلائٹ اور جنابی لیکن چلائیں گے گاڑیاں کس کی باہر کی دنیا کی جیپنیز کی امریکن کی اور جب دنیا کے پڑے پڑے سی او کام کرتے ہیں نا تو پھر گاڑیاں مندی ہیں وہ جو آپ بھی چلاتے ہو ہاؤسپیٹل ہمارا علاج باہر سے کروائیں گے پس یہ ہے کہ میں نے یہ بتائیں یہ اس وقت جو ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی رینج کی جو بائیک ہے اس کا جو پلین بنا رہے ہیں جو اس کی جو ہائی پاور میگنٹ ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے جو ہائی پاور میگنٹ ہے اس کو جو یوز کیا ہے کہنے کے انوڈیمیم کے جو اگلا اس کا جو اس کو مکس کر کے یوز کیا ہے اس کو پلین کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت ٹیسلا نے کیا یوز کیا اس کو چیک کر رہے ہیں بی وائیڈی نے کیا یوز کیا اس کو یوز کر رہے ہیں بی ایم ڈیو نے کیا یوز کیا اس کو کر رہے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ ان ساری کمپنیز کا جو ٹکنالوجی یوز ہوئی ہے جو اس کی آر ایڈی یوز ہوئی ہے اس کے ساتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ جانتے ہیں تو یہ چکر ہے یہ وہ مینٹ ہے جس کو ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہے یہ اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیسلا نے بارہ سو کلومیٹر کی جو ڈرائیو ہے ایک چار سے بارہ کلومیٹر کی ڈرائیو ہے کیوٹا ہائیبریڈ نے کیا ہائیبریڈ کیا ہونڈا نے کیا کیا ڈیوئی نے کیا کیا جتنی لوگ مالچ کی گاڑیہ ہیں ہم نیکس کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور پانچ سو کلومیٹر کی بائک یہ بہت ہائی پاور ہے جو اس وقت تیسلا نے تیوٹا نے ہائی بیراد ویرا نے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو مٹیریل کنفیگریشن ہے وہ کیا ہے ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اگر ایک بڑی کمپنی بیلیم ٹالر کی آرلی کرتی ہے تو آپ اس کو ایکسپلور گا لو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار انہوں نے مٹیریل کنفیگریشن کیا کیا ہے ہائی برائی ماٹریل کیا سوٹ جوڑا ہے مختلف جو مٹیریل کا علائے ہیں وہ این کو مانترائیز کیا کیا ہے جی ہم بھی بجائے بہت ہی بہت ہی لمبی لبی آرلیہ کریں یہ ایک 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 خاص رہے ہیں میرا صاحب اس میں اتنا زیادہ کے ہاتھوں کی بھی کیئر کرنی پڑتی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ڈسٹنس سے یہ دیکھیں یہ پگڑ رہا ہے یعنی کہ اس میں کافی پاور ہے اور دو مینگنٹ کو آپس میں خریب کرنے سے یہ دیکھیں یہ دیکھنے یہ اتنی پاور ہے کہ میں نے ہولڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھوں کو ایسے کھما دے گا تو برحال یہ بہت بڑی پاور ہے ایکچولی لیکٹری کار کا پورا کنسیپ جو ہے ہائی پاور میکنٹ ہے جو بیسکلی جو ہے فکس پاور کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی کہ جو پرمننٹ پاور مٹیریل کے اندر آ جاتی ہے اور دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے ڈیفنٹ قسم کی مٹیریلز ہیں جو ان میں آپ گولڈیج اور فلیکس جنیر کرتے ہیں اور پرمننٹ بیس تیس سال کے کئی میڈین کے سائیکل سے آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو پانچسو کلومیٹر میٹر پر یہ بائک جانی ہے تو اس میں جو میں سمجھا ہوں کہ یہ نہیں کہ صرف بیٹری امپروو کر دو یا صرف کنٹرولر کو امپروو کر دو یا صرف اس کی موٹر کو امپروو کر دو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میکنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مجھے سردی میں پسینے آ رہے ہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پانچسو کلومیٹر کی بائک کو اپنانے کے لیے ایک چیز نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے اتنے پیرامیٹر ہیں ساری 360 آپ کو ڈیولپ کرنا بڑتا ہے کنٹرولر کو بیٹی کو ریون آپ دیکھیں ہم میکنٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارہ سو کلومیٹر کی ٹاپ رینج کی کنفیگریشن میکنٹ میں یوز ہوئی ہے ٹیسلا میں وہ ہم یوز کریں بیٹی جو دنیا کی ٹاپ اس وقت سالڈ سٹیٹ بیٹی جو ہے وہ جو یوز ہوئی ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے اسی طرح سے جو کنٹرولر ہے آپ دیکھیں میرے صاحب سکس فیزیز میں نائن فیزیز میں ٹویل فیزیز میں جو ڈیزائن ہے اس کو ہم کنسیلر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے اور سارا اور دوسرا ایون آپ دیکھیں کہ جو ری جنریشن پاور ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیپ سے جو آپ کے لیپ سے پچھلی اگر ڈرائیو ہے تو اگلا پئیہ کیسے پاور جنریشن کرے گا اور اگر اگری ڈرائیو ہے تو پچھلا پئیہ کیسے جنریشن کرے گا بہت مشکل ہے یہ کام کہ آپ ری پروڈیوز کریں پاور کو بریک کے ساتھ مومنٹ کے ساتھ اور ایون چھوٹے چھوٹے جو اس کے پوائنٹ ہیں دیکھیں فیول ٹیک کی جگہ جو سارا ہم ٹیک میں اس کے اوپر سولر کے چھوٹے فلیکسیبل جو ڈورٹس اور پوائنٹس ہیں یہ پرینٹ ہیں وہ کیسے ہم کر کے باقی ساری بائکیں آپ بہت سارا کام بتا رہے ہیں لوگوں کو دس سال لگ جاتے ہیں یہ رن ڈی کرتے ہوئے ہماری جو پروٹو ٹائپ ہے جو ہم روڈ پر چلائیں گے پانچ سو کلومیٹر والی وہ کتنے عرصے میں آ رہی ہے دس سال والی جو رن ڈی ہم رن ڈی لگا چکے ہیں اور کافی ٹائم ہو گیا اس وقت انشاءاللہ ہم اس کو روڈ پروٹو ٹائپ پر انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور شو بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ایک دو ماہ بعد انشاءاللہ پروڈکشن میں چلی جائے میں اب دوبارہ سے بتا دوں گا یہ جو بائک ہے یہ پروٹو ٹائپ ہے جو دو مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ پانچ سو کلومیٹر کرے گی ایک چارج کے اندر یہ انٹرنیشنل مارکٹ خاص طور پر جو ڈیلیوری کی بائک سے استعمال ہوتی ہیں اس کا موڈل ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس طرح کی آر این ڈی اور اس طرح کی چیزیں بنتی کیسے ہیں یہ کرنے سے یعنی پسینہ نکالنا پڑتا ہے عظیم صاحب پورا کام کرنا پڑتا ہے پورا دن جو ہے یہ مٹریل سورس کرتے رہے ہیں اور آپ ان کو یہ نکال رہے ہیں یہ سپیشل قسم کے میکنرز ہیں تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ پیچھے ورکنگ ہے جو آپ کو اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ساری کی ساری جو سیکس سٹوری بنتی ہے اس سے بنتی ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو ساری قوم کو میں کہوں گا یار کم کرو بہت کچھ ہے دنیا میں اگر آپ کام کرنے کی طرح لو محنت کرو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے Thank you very much